میر چاکر آزم جنت لاکھوں دلوں میں بسنے والا ایسا نام اور بہادر جو جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے سرداری کے تخت پر قدم رکھ چکا تھا صرف سولہ سال کے عمر میں یہ بہادر بلوچستان کے کئی علاقے زور بازو سے فتح کر چکا تھا خونی جنگیں دشمنوں کو زیر کرنا اور تیرو تلوار کا استعمال بچپن سے ہی کرتے آ رہے تھے میر صاحب کی تاریخ پیداش کے حوالے سے مختلف روایات بتائی جاتی ہیں مگر ان میں سب سے معتبر 1468 اسوی ہے 1486 میں کلات میں فتح کے جھنڈے گاڑے اور دو سال کے بعد یعنی کہ 1488 میں سبی کو تلوار کے زور سے حاصل کر لیا مگر اسی سال چاکر آزم کے والد میر شہ انتقال کر گئے میر شہ کے انتقال کو ابھی ایک سال ہی گزر پایا تھا کہ 1489 میں رند اور لا شار قبائل کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئے جو تیس سال تک جاری رہی یہ خونی جنگ 1519 میں جا کر ختم ہوئی اس دوران کئی قبائلی جرگے اور علاقائی سردار قبائل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کاوشیں کرتے رہے صلح کے بعد رند سرکار بغیر کسی قصاص کے بلوچستان سے نکل پڑے کئی ماہ کے سفر کے بعد یہ کافلہ سن کے علاقے سانگھر میں جا کر مقیم ہوا نئی قیامگاہ میں قبیلے نے اپنے قدم مکمل طور پر جمعے ہی نہیں تھے کہ یہاں بھی ایک فوج ان کے سامنے آکھڑی ہوئی میر دوڑا خان کے قیادت میں آنے والے لشکر نے میر چاکر آزم کو سہرائے سانگھر میں شکست دی مجبوراً اس کافلے کو ملتان کے والی کے پاس پناہ لینی پڑ گئی کچھ حرصے بعد والی ملتان کی مدد سے میر صاحب نے سانگھر کا علاقہ پھر سے فتح کر لیا اس دوران شیر شاہ سوری جو کہ مغلوں کے خلاف لڑنے میں مصروف تھا اس نے بلوچ سردار کو اپنے ساتھ ملنے کی پیشکش کی جسے چاکر آزم نے انتہائی دانشمندی سے مسترد کر دیا اس دوران میر صاحب تخت لاہور سے کوئی ایک سو پندرہ کلومیٹر دور موجود زلہ اکارہ کے قدیم قصبہ سدگرہ میں جا کر آباد ہو گئے یہاں آ کر اس قبیلے نے پرانے قصبے کے ساتھ ایک نیا گاؤں بسا ڈالا اور اس گاؤں کے گرد ایک عظیم شان کلہ بھی تعمیر کروا دیا اس قلے کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں اس بہادر سردار کی بہادری کا اندازہ اس کے ایک قول سے بھی لگایا جا سکتا ہے آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے کلے کی دیواروں پر حملہ کرنے کی حمد رکھتے ہیں بعض روایات کے مطابق رند صاحب کو افغانستان میں قیام کے دوران بہادری کا ثبوت دینے کے لیے پاگل ہاتھی خونخار چیتے سے لڑنا پڑا اور خطرناک گھوڑوں پر سوارے کرنا پڑی اسی دوران شیرشاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور اس کے جانشینوں کی تخت پر گریفت ڈھیلی پڑ گئی دوسری جانب موقع کی تلاش میں ایرانی شہنشاہ کی پناہ میں بیٹھے مغل بادشاہ ہمائیوں نے تخت کی واپسی کے لیے تبلے جنگ بچا دیا مغل بادشاہ ہمائیوں کی درخواست پر چاکر آزم رند نے جس قدر مالی اور فوجی مدد ہو سکی وہ کی اس حوالے سے بعض دانشور حقائق مساہ بھی کرتے ہیں جیسے کہ میر چاکر آزم رند نے ہمائیوں کو چالیس ہزار کا لشکر فراہم کیا اس تعداد میں سچائے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ پندرویں صدی عیسوی میں اس پورے علاقے کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی بلکہ آج بھی دس کلومیٹر میں آنے والی سب آبادیوں کی مجموعی تعداد بھی شاید اتنی نہ ہو سکے خیر رندوں کے لشکر کی تعداد جتنی بھی تھی اس کی مدد سے ہمائیوں نے تخت واپس لے لیا تخت پر بیٹھتے ہی ہمائیوں نے میر چاکر آزم رند کو صد گرا اور اس کے گرتنوہ کو بطور جاگیر دی دیا میر چاکر آزم کو ملنے والا یہ علاقہ کبھی شیر شاہ سوری کی شکارگاہ ہوا کرتا تھا جاگیر ملنے کے بعد بلوچ سردار نے اس کی حفاظت کے لیے متعدد اقدامات کیے جیسے کہ جگہ جگہ برجیاں بنائی اور ان پر سپاہی تائنات کر دیئے ان برجیوں کی مدد سے پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں خطرہ فوری طور پر بھام لیا جاتا تھا ایک برجی پر کھڑا ہوا شخص جب کھڑے کو دیکھتا تو وہ آگ جلا دیتا اور جب دوسری برجی پر کھڑا سپاہی اپنی برجی پر آگ لگا دیتا تو یہ سلسلہ چند منٹ میں پورے علاقے کو جگہ دیتا میر صاحب آخری دم تک اسی قصبے میں قیام پذیر رہے اور انتقال کے بعد یہی دفن بھی ہو گئے کچھ ہی عرصے کے بعد اکثر بلوچ خاندار واپس چلے گئے اور آج یہ وقت بھی آگیا ہے کہ اس پورے قصبے میں ایک بلوچ گھر بھی موجود نہیں اگر اس قبیلے کا کوئی بھی فرد یہاں موجود ہوتا تو اس عظیم اور بہادر سردار کے مقبرے کی یوں تو ہی نہ کی جاتی